السلام علیکم کیم شو سسریع کار کے روحالے کسکا نمازتے کے مونان شوان وارکنگ شو بک باست 15 تن ریویو اتنی آمر انساری کیا ہو رہا ہے میرا بھائی ہاں دیکھیں گائز آج جو بھی ہوا وہ بہت ہی انفورچنٹ تھا نہیں ہونا چاہیے تھا افسانہ خان نے جو حرکت کی اس گھر میں دیکھیں گائز جب ہی بھی انسان کی مانسکتہ آن اس کی جو منٹل ہیلتھ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے یومن نیچر تینڈینسی is unpredictable ہاتھ میں جب ایک نائف رہے ایک object رہے as a show as the maker of the show you cannot predict what a contestant will do بہت لوگ کہہ رہے ہیں میں نے سنا کہ افسانہ خوکلی دھمکیاں دے رہی تھی وہ نہیں مارتی اپنے آپ کو چاکو لیکن جب چاکو ہاتھ میں آتا ہے تب کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے پورا گوھر سے دیکھا دھیان سے دیکھا ایک سین میں چاکو عمرت کو لگ جاتا تھا دوسرے سین میں it would have taken minutes for her to throw the knife on راجی وداتیا and جس طرح سے آر لفڑا ہوا ہے اس گھر میں it was uncontrollable according to me whatever decision big boss has taken is absolutely true بہت ہی سائے decision لیا ہے افسانہ خان جیسے کنٹیسٹلز کو گھر میں رکھنے کا جوکم اور اس کے سر پہ زمہ یہ کو لینہ نہیں چاہے گا کسی کی موت کا زمہ کو لینہ نہیں چاہے گا اپنے سر پہ yes افسانہ کے ساتھ game show میں غلط ہوا اس کو عمر vip room میں نہیں لے گیا number one number two is game میں بھی انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ جائے کیونکہ وہ topیوں بھی پہن کے واپس بھاگ کے آگے تھی باہر تو انہوں کو لگا کہ اس کو کیوں لے جائیں گے ہم لوگ وشال کو لے جائیں گے یہ سب اس کے ساتھ غلط ہوا she felt betrayed لیکن unfortunately this is a game وہ ان کا ڈیسیجن ہے yes ایک صورت کونر ایک سیمپتیٹک یوں نو اپروچ آتی ہے افسانہ کے طرف کی ویچاری کا دلسافتہ وہ ایک اچھی مہیلا تھی لیکن unfortunately یہاں پر وہ جو کر رہی تھی forget that knife and all جس طرح سے وہ اپنا کپڑا اٹھا رہی تھی کہہ رہی کہ اپنا کپڑا اٹھا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میں اپنا کپڑا اٹھا دونگی اس کے بعد یہ میری عزت لوٹنے کے لئے آیا ہے شمیتہ تنہیں اپنے بھائی کو بھیجے میرے عزت ڈوٹنے کے لیے یہ میرے ساتھ باتروم میں آیا ہے she was getting delusional and highly delusional woman in the house can be dangerous اس لیے guys جو ڈیسیجن لیا وہ صحیح لیا and guys یہاں پر ایک بات یاد ہکنی پڑے گی کہ شمیتہ شٹی یہ تمہارے چاچا کا گھر نہیں ہے یہاں پر ہر بات میں یہاں پر مائک پکڑ لینا i will go out of the house i will speak in english عمر ریاست کو تم کچھرا مات سمجھو وہ بھی ایک بہت عزت دار انسان i think عمر کی جتنے بھی فائنز ہے میرے سے واقف رکھیں گے عمر ریاست is not a piece of shit and شمیتہ you're not queen of somewhere the attitude تمہارا یہ بہت ہی واہیات attitude ہے شمیتہ شٹی calling a person mental was also not cool yes you can call her کہ she has you know the sense of responsibility is not there as she is not in the correct frame of mind the word mental does not sound cool man मस्ती मजाग में ठीक है तू मेंटल तू एडेड़े सब ठीक है लेकिन जिस सब्सक्राइब एड्रेसिंग हर क्यों मेंटल है यह वो छोड़ा उनको अपने आपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा उनको ग्लूटन बोल तो उनके मुवत छाले आ जाते इतनी उनकी विशाली चल जाती है हां आज जो पूरा का पूरा गेम वाइस गेम शोवर विशाल कोटियंट पर भरोसा करके यहां पर उन लोगों ने बहुत ही दाव खेला है एंद तेजरन मेंसे इसने बीशोद में अपना दिखाया औं कुंदरा ने मुंडी जुका कर दिखाया उमर खोद अत्लिjon किया कि नहीं अफसाना कबद्रें ہے لڑتا رہا لیکن آج مجھے ایک انسان ہے جس کے بارے میں بہت برا لگ رہا ہے وہ ہے پراتیق سہج پال بیچارہ اینڈ تک محنت کیا اس نے جتنے بھی وہ کوئن سے اس کو اٹھایا ہے انہی انہی انڈ ہی وز لائک کہ پلیز مجھے دے دو پلیز مجھے رینکورٹ دے دو پلیز مجھے رینکورٹ دے دو اس کو رینکورٹ نہیں دیا اور اس تب ہی کہا کہ فیر ہونے کا ناٹک مت کرو آپ کو سب سے اچھا دوست نشانت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور آج پراتیق ثابت کر دیا کہ بیچارہ وہ اکیلا ہے لیکن آج بھی وہ اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے لیکن نشانت ایک الگ رہا پر نکل چکا ہے رہا بھٹکو کہ کیا بولوں پتہ نہیں لیکن انڈ میں آج جتے بھی فیمل باؤنسرز تھے وہ یہاں پر آ کر افسانہ خان کو لے کر چلے آتے ہیں برپر شامیتہ کافی شوق تھی کیونکہ نشانت نے اس کو رین کوٹ نہیں دیا تھا اب شامیتہ بناتی ہے یہاں پر سمبہ کے ساتھ کہتے ہیں تجھے مجھے مدد کرنا ہوگا افسانہ کو ہم اب اس شو سے نکال دیں گے میں کل سے اپیسوڈ کنٹینو کر رہا ہوں سمبہ کہتا ہے کیوں کیا کارنہ ہے سائی ٹائم سمبہ نومیریشنز میں ہے پیز گیڑیم آور دا شو سننے میں گلفرن ملفرن آنے والی ہے ہم کو نئی مانگتا ہی رہے ہم لوگ ویسے پک چکے ہیں neutral audiences جو تیجرن کے فائنس نہیں ہے they are bored to death neutral audiences جو شارہ کے فائنس نہیں ہے they are bored to the death ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے trust me on this one جن لوگ کو تیجرن کا رومانس کیوٹ لگتا ہے ان کی سنکھیا بہت ہی کم ہے اسی لیے guys اب ایک سمبہ کی یہ جو girlfriend ہے اس کو لے کے آکے ایک نیا angle ڈالنا spammy the horror guys this will be a flop season میں ابھی سیدھا بول رہا ہوں this is on track to be a disaster this season of big boss season 15 if you do all these things another love story in this complete big boss it's game over it's rest in peace to extend me no yoga yes so i say khatam ہو جائے گا اسی لیے سوچ سمجھ کے چلو تیجرن اب کیوٹ لگ رہے ہیں ان کا تھوڑا رومانس اچھا لگ رہا ہے ان کو چین دیا وہ اچھا لگ رہا ہے دونوں پلٹنگ کر رہے وہ اچھا لگ رہا ہے لیکن بچار ہمٹی ڈمٹی شوک ہے افسانہ ان راجیب ان کی جوڑی اب توڑ گئی ہے اب اس طرح سے مزاق شاید ہو نہیں سکتا یہاں پر انگرز یہاں پر کہتی ہے نشان کو مو پہ شمیتہ تم بین میں کو دو دن پہلے بول کر گیا تھا کہ نشان پر ٹرس نہیں کرنا ان تم نے آج پروف کیا رائٹ تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا باقی لوگوں کپڑا دے دیا ہاں وہ آٹھ لوگ جھگڑ رہے ہیں آٹھ لوگ کی فائٹنگ دکھانے کے بدلے بگ بوز یا شمو انٹی اور وہ نیہا بھیسن کا یہاں پر فالتوگری دکھا رہے ہیں ہاں شمیتہ کہتی ہے اب میں یہاں پر روکوں گی کس کو افسانہ کو اقوائنڈ رول if you are out of the task you cannot come and help anybody in the task شمیتہ میڈم جب شنطالک بنتی ہے تو عمر مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے راؤنڈ 2 شروع ہوتا ہے شمیتہ ہوت ہو جاتی ہے شمیتہ کیا نیہا کے ساتھ بھڑک جاتی ہے نیہا بولتی ہے don't want to talk don't talk شمیتہ کن آٹھا کون جے لے گا رہے بابا ہاں سب کیا راکیش باپٹ ہے سب راجی بتاتی ہے تو وہ راجی بتاتی ہے وہ ہیکل یسٹڑے بہن ہو تو ٹھیک اس کو اٹھا کے باہر پھیک دیا ہے ہاں پر بیشارہ آٹھا مانگا تھا کھل روٹی بنانے کے لئے اس کو اٹھا کے شمیتہ نے وہ تو کٹ پٹلی بن کر آیا ہے یہاں پر ہاں شمیتہ کہتی ہے کہ نیہا تیری پرائیورٹی پرتیک ہے کیونکہ نیہا بیشارہ لابی کر رہی تھی نشان کے پاس کہ پریز پرتیک کو لے لے پرتیک کو لے لے یار اندر پرتیک کو لے لے ہمیتہ بولتی میں تیری پرائیورٹی نہیں ہوں پرتیک تیری پرائیورٹی ہے ہاں افسانہ کہتی ہے آر عجیب تُو نا کہا نا میرے نجدیک بھی آیا نا میرے مار دینی ہے ہاں تیسر تیسر اٹھا رہی تھی وہ گندہ لگ رہا تھا والگر لگ رہا تھا دیکھنے کے لئے ان یہ وہ جائے بھانوشالی کا ڈھر پوک آدمی ہے وہ بلڈنگ کا وہ انکل ہے کہ بیوینگ میں اگر کوئی بیلکنی میں لڑکی کپڑے سکھا رہی ہے تو یہ انکل بولے گا دیکھو کہ اسی کپڑے پہن رہی ہے ایسے کپڑے پہنے کی تو میں سوسائٹی میں کیا عزت رہ گیا تمہارے کو کیا لینا دینا ہے تم کا کیا دکھت ہے بھائی جائے بھانوشالی ڈرمائٹک آنٹی ایس گھر کا کچھ نہیں کر رہا وہ بھی گھر میں پیسے فالتو کا مل رہا ہے اس کو جائے بھانوشالی وہ بس دوسروں کے لفڑوں میں آ کر کھڑا رہتا ہے انتظار کرتا ہے چلاتا ہے چلاتا چلاتا ہے تمہارا کیا لے نہ دینا ہے وہ جھگڑے میں وہ آجیو پیسے جھگڑ رہی ہے تم کیا کو آ رہا ہے وہ بیچ کے اندر یہاں پہ ہاں شمیتہ شمیتہ جو ہے وہ یہاں پہ کہتی ہے کہ افسانہ یہ کیا تم لوگ کیا تمہارا ٹک چل رہا ہے تم میں کو کیا بول رہے ہے تم ہاں یہاں پر جائے جو ہے وہ افسانہ کہتا ہے کہ شرم کرو اپنا ٹی شٹ مت اٹھاؤ افسانہ کہتی ہے میں اپنے سارے کے سارے کپڑے اٹھار دوں گی سب ورڈز بیپ کر رہے دے گئے یہاں پر اور بیسی ٹیلیویزن پر نہیں دکھا سکتے سارے ووٹ پہ بھی نہیں دکھا رہتے ہیں ہاں ملتے ہیں ذرا بھی ٹچ ہوا نا تیر کو بدنام کر دوں گی یہ سب سے غلط بات ہے ایک عورت کسی ہے مرد کو بینا کسی مطلب بدنام کرنے کی دھمکی جب دیتی ہے آدنان کہتا ہے افسانہ ہومن کان مت ہی اس کو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا اب گئیس کندرہ کہتا ہے ہم افسانہ کو تو فیور کر رہے ہیں لیکن وہ ایک نمبر کی بیوکوف ہے اندر جا کے پھر سے بہار آگئی افسانہ کہتا ہے اے وہ ہے نا ادنان میری عجت لوٹ نے آیا تھا کوٹین کہتا ہے افسانہ کیا کر رہی ہے تو یہ سب مت کر تیجو جا کے بولتا ہے کوٹین افسانہ بول رہی ہے اپنے کپڑے اتار دے گی وہ ادنان اس کی عجزت اتارنے کے لئے گیا تھا میرے کوئی شو نہیں کھیلنے میں کو بہت بورا لگ رہا ہے یہاں پر نہیں ابھی بول رہی ہے افسانہ بس کر دے ہاں اب تیجو کہتی ہے سب کو لگ رہا تھا کہ تو پلٹے گا میں نہیں پلٹوں گا تیجو بولتی دیکھ میں تیرے پر ٹرسٹ کر کے تیرے کو آگے لے جاؤں گی گیم میں تو میرا ٹرسٹ مت توڑنا افسانہ بولتی اے میں نے کیس کر دینا ہے اس رائے جی بداتی آپ پہ شمیتہ بولتی کر کر نا کیس کر دے ہاں تو کیا بولی کہ میرا بھائی تیری عزت لوٹ رہے کر نا کیس یہاں پہ شمیتہ بھائی نیسٹی ہو رہی تھی شمیتہ کہتی ہے ادنان تو کیا بولی میرا بھائی تیری عزت دھوٹنے کے لائے تھا جو کرنا ہے کر لے سب یہاں پہ کندرہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں راؤن سٹارٹ ہوتا ہے افسانہ جب رو رہی تھی نا گھر میں صرف عمر این کندرہ آئے تھے یہاں پر اس کو افسانہ کو سپورٹ کرنے کے لئے باقی سب مزے لے رہے تھے یہاں پر انفرشنیٹلی یہاں پر ان لوگ افسانہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں افسانہ کو پتا تھا کہ عمر کیسے بھی اس کو بچائے گا لیکن لوگ افسانہ کو لاشت کپڑا دیتے ہیں اور آؤٹ جاتی ہے تو جائے پرتیق اور یہاں پہ بچ جاتے ہیں نیا شمیتہ کا جھگڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ افسانہ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دے دیا مجھے گھر میں نہیں رہنا میں کس کو ٹرسٹ کروں کوئی مجھے ٹرسٹ نہیں کر سکتا سب تمہارا پلان چینج ہوتا رہتا ہے یہاں میں نہیں رہنا چاہتی میں اکیلے رہوں گی ہاں تم نے مجھے بیوکوپ بنایا یہ جھگڑا چل رہا ہے لیکن بگ بہنٹی بے سین اور شمیہ ان دونوں کا ٹائم پاس دکھا رہے بیٹھ کر ہاں نیا کہتے ہیں ٹھیک ہے چو بات نہیں کر رہا تم کو مت بات کرو اکیلے رہیں گے ہم لوگ شمیتہ بولتی ہیں رکچہ بے بہن بال کھول لے دے جو میٹر پتہ روم سالون سے ڈرامہ ہے بھائی چٹی نے بگ بانز کو گھول کے پیلیا ہے پوریٹرین بن گئی ابھی وہ آپ گائز یہاں پر نیا بولتے ہیں اپنے آپ کو کوئی اس کو کنسول کرنے کے لئے نہیں آرہا ہے نشان ان کندرہ جو ہے نشان ان کندرہ عمر کو بولتے ہیں دیکھ برا مت مان انہیں افثانہ کو select نہیں کیا وہ سمجھ جائے گی افثانہ کہتی ہے یہاں پر راجیب جب تو رو رہا تھا نا میں نے سپورٹ کیا راجیب بولتا ہاں مجھے سپورٹ کیا تو میں کیا کروں یہاں پر ہاں پر نیا کو بولتا ہے جب میں باہر گیا تھا تو میں نے تمہا کال کیا تھا تو تم نے مجھے بلوک کر دیا نیا بولتی ہے آگے بڑھتے ہیں اوکی کہتا ہے وشال کو موقع دیجئے تیجا کہتی ہے ہم کو وشال کو دینا چاہیے وہ بیکسٹب نہیں کرے گا کندرہ کہتا ہے کیا تمہیں اس کو سچ میں ترس کرتے ہو کندرہ تو جو تیجو بول رہی ہے وہ کر رہا ہے لیکن سچ میں ماسٹر مہین کندرہ بن چکا ہے وہ سائلینڈ پلیئر ہے کچھ بولتا نہیں ہے لیکن سارے چیزیں اس کو پتا اس کے کنٹرول میں ہے افسانہ کہتی ہے اوہ شمیتیا خوش ہے نا تو خوش ہے لیکن میں ترا جنہ حرام کر دوں گی سمجھ میں آجا تو ہاں نشان کہتا دیکھو ابھی بشال کو لے لو لیکن آگے جا کے میری پرائیورٹی بھی دھیان دے نا میری پرائیورٹی کون کو نہیں آ پر سمجھ میں آگیا افسانہ کہتی ہے اوہ شمو زیادہ فرق نہیں ہے ہاں دیکھو ادنان کیا بول رہا ہے مجھے زیادہ ناٹک مت کرنا اچھے تم لو کی زندگی حرام کر دوں گی میں ہاں شمیتہ بولتی ہے ڈونٹ ڈسسپیکٹ می سمجھ میں آگیا ڈونٹ ڈسسپیکٹ می آئی ویلیف ڈا ہاؤس شمیتہ بولتی ہے ڈیریزا میڈ پرسن بولتی ہے تو نکل یہاں سے میرے کو مت سکھا کیا کرنا ہے کم کبول سکتا ہوں بیشتی سے بات کرتی نو مر سے قسم سے اگر ملے گا شمیتہ شیطی تم کو بھی ان کو اتنی بیشتی سے بات کرتی ایسی تن لگی بیزتی ہو چکی اتنی اور کیا بولنے کے بچائی نہیں ہے کچھ ہاں افسانہ کہتی ہے مجھے منٹل مت بلانا تو منٹل میں نہیں منٹل میں نہیں دبوں گی تو خود منٹل ہے ہاں یہ شمو یہ بگ بوس تیرا گھر نہیں ہے یہ بگ بوس کا گھر ہے راجی بولتا ہے زیادہ مت بہو ہمارا کھوڑ ہے یہ سمجھ میں آگئے افسانہ کہتی ہے مجھے منٹل کیسے بلائے لوگوں نے تاس شروع ہوتا ہے افسانہ نیا سات مانوانی کرنے کے جاتے ہیں نیا نکل افسانہ ٹاس میں گھوز جاتی ہے کہتی ہے تیرا مو توڑوں گی یہاں پر تیجو کہتی ہے کہ وشال ہمارے کنٹرول میں رہے گا بچارہ جائے آؤ ہو جاتا ہے انفرچنیٹلی انگریز یہاں پر کوٹیاں کہتا ہے جا افسانہ بھڑاس نکال دو لوگ پر ہاں تکو نکال یہ بھڑاس نکال دے لوگ کے اوپر سمجھ میں آگیا اب نشان کہتا ہے دیکھ پرتیق میرے ہاتھ میں نہیں ہے جو بھی ہوا پرتیق نے بہت محنت کی اس ٹاسک میں ہاں پرتیق واسس کوٹیاں لازد دو بج گئے تھے بارش کا موسم آیا انفرچنیٹلی تیجو بولتی پرتیق تیرے کوئن مٹی لگے ہیں پرتیق بولتا ہے بچارہ پریس کوئن کرو کاؤنٹ کرو لیکن یہاں پر ان لوگ چیٹنگ کر کے انہوں نے جتا ہے کوٹیاں کو ان پرتیق کہتا بھی ہے چیٹنگ کر کے جیتا رہو تم لوگ فیر بننے کا ناٹک مت کرو تو اب افسانہ ہاتھی کوٹیاں is a vip member now okay افسانہ کیا تو بڑا چمچ آتا ہے چمچ لے کے بیٹی ہے اپنا سر پہ ہاتھ مار رہی ہے ہاں ملتی ہے تیرا گیم بھاڑ میں گئے آدھنا تو مجھے باترو میں فالو کیا ہے this is delusional stuff man where did that fat guy follow to you to the bathroom man huh highly delusional i think she should get treatment over here bad feel ہو رہا ہے افسانہ کے لئے ہاں جائے بول رہا ہے ایسی باتیں مت کرو آپ ایسا مت کرو گھر میں سب افسانہ بولتی ہے آدھنا نے تو نہیں بچے کا سمجھ میں آگیا مجھے گھر جانا ہے اور نائف اٹھا لیتی ہے آہ وہ اس نے غلط کیا اس کو نہیں اٹھانا تھا سیرسی بولنا ایسی اچھ is the worst thing a woman can do never do self-arm بہت خراب چیز رہتی ہے and it takes hits here never do it تو نائز یہاں پہ وہ چھوڑی اٹھا لیتی ہے خوڑسیاں پھیکتی ہے وہ تھی میرے ایساں باترو میں آیا تھا عمر کو چھوڑی لگتے تھے بچ گئی ہاں سب بولتے ہیں ابھی وہ راجیب ہے تیرا دوست ہے اس پہ حزام مت لگا وہ کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہے گا سمجھ میں اگر پھر سے نائف ڈونتی ہے بگ باز بولتا ہے بھائی اندر آ جائیے اوہ افثانہ تماشا اندر آ جائیے ہاں کوٹین ملتا ہے اوہ شانی ہے وہ چاکو سے نہیں مارے گی اب ایک کوٹین چاکو مارنے کے لیے نا وقت نہیں لگتا ہاں بگ باز کہتا ہے گھر میں بولنے کی آزادی ہے لیکن اگر کوئی صدس یا اس گھر میں آزار لے کے دھمکی دیتا ہے اپنے آپ کو مارنے ہی کوشش کرتا تھا یہ میری ذمہ داری ہے نکل جائیے افثانہ یہاں سے آپ کو نشکاسد کیا جاتا ہے سب شوق راجیو رونا شروع کر جاتا ہے افثانہ بولتی ہے میں نے نہیں آنا ہے بہار بگ باز بولتا ہے ڈاکٹر آیا ہے اس کے لیے باہر آ جاؤ افثانہ بولتی ہے میں نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے نہیں اٹھایا ہے بہار میری ریپیوٹیشن ہے گی ہاں میں کسی کو مو دکھاؤں گی او نیہا ہی شامیتا جو سیڈیسٹ وومن ڈا ہاوز مان میں فیل سوری فور یو ٹو مان سچی بول رہا ہوں ہاں اتنا ایپی ہے وہ لوگ ہاں جائے تو جائے بھی خوش ہے یہاں پر عدنان رو رہا ہے کہتی وہ دل کی بھوڑی نہیں ہے اسے کیوں نہیں کا آل دیا نہیں ہے بولتی گلاغ گوڑڈ بلیس تیجا بولتی ہے ایوڈ لائکٹ کندرہ بھی بول رہا ہے کہ وہ نہیں مارتی اپنے آپ کو انفرچنٹلی گائز یہاں پر افثانہ کو نکال دیتے ہیں شامیتا شاکٹ ہے نیا کہتی نشان تو کس کی ٹیم میں رہنا چاہتا ہے ان کی ٹیم میں رہنا چاہتا ہے ہمارے ٹیم میں نشان بلتا ہے میں ایک دن کے بات بتاؤں گا افثانہ بولتی میں رونگ نہیں ہوں بک بوس کہتا ہے تم کو گھر سے باہر نکال رہے تم نے چھوڑی لے کر آگئی سمجھ میں آگیا افثانہ بولتی میں اپنے آپ کو ہام نہیں کروں گی اب گئیز یہاں پہ باؤنسر بھی آکے بولتی چلو میڈم چلو آپ کو لے جانے کے لئے ہم لوگ بولتی ہیں میری ریکویسٹ ہے میں نہیں جا سکتی میں باہر لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گی یہ میری انسلٹ ہو رہی ہے میں جاؤں گی لیکن ادنان کو لے کے جاؤں گی ساتھ میں بگ بوس کہتا ہے بھائی آپ چلیے باہر چلیے سمجھ میں آگیا ویشال وی آئی پی میمبر بن جاتا ہے بگ بوس کہتا ہے کہ اب نیہا راجی شامیتہ جائے پراتیق سمب نومینیٹڈ ہے آئی ویش سمبا گوز آؤ پتہ نا گل فرنڈ کیا سین ہے کندرہ اتما خوش نہیں لگ رہا تھا ویشال کو اندر لے کے اس کا مو سلا بنا ہوا تھا لیکن اینڈ میں ہم نے دیکھا پی پی ٹی کٹ پین کے پی پی کٹ پین کے یہاں پر سارے کے سارے فیمیل باؤنسرز افسانہ کو گھر سے باہر لے جا کے اسکارٹ کر رہے تھے جو بھی ہوا گلت تو نہیں بول سکتے صحیح تھا کچھ نا کچھ اگر گھر میں کر دیا ہوتا سب عزام پورا سب پہ تک کلر بائی کام سب پیادا ہم نے اپنے ہساپ سے صحیح کیا ایسے ہی کنتیشنس کو گر میں رکھنا اچید بھی نہیں ہے یہ ہوتا مان فو عفتانہ شیئر گوڑ شیئر گوڑ لیڈی جو عویش سی کول مان گوڑ نائیت